جنوں کا اعلان کیا گیا ہے اور اس وقت میں ہب ریور روڈ پر موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں جمعیت کارکنان ہے وہ موجود ہیں شہر میں میں نے خود اپنے حلقے میں ایسے پولنگ اسٹیشن دیکھے ہیں پی ایس ایک سو چودہ میں کہ بارہ بجے سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن ان بہترین لوگوں نے الیکشن کمیشن کا حملہ اتنا مضبوط ہے ٹھیک پہ بجے بند کر دیا ہے ایک پولنگ اسٹیشن میں کاروی شروع ہوتی ہے بارہ بجے دن کے بارہ بجے اور پانچ بجے بند کر دیا ایک کم یہ ہے اس کے بعد آبی اس وقت تک ہم اور آپ بیٹھے ہیں تقریباً آج سے ایک گھنٹے پہلے تک دس قومی اسمبلی کے حلقوں کا اعلان نہیں ہوا اگر اس سے کوئی جیتا ہے تو ہم بھی سلام کریں گے ایک ایک پراسس ہے ایک قانونی اقتقاضہ ہے ہم ان کو گلے لگائیں گے چاہے وہ ہماری دشمن پارٹیاں کیوں نہ ہو دشمن تو یہاں کوئی نہیں ہم سارے پاکستانی ہیں لیکن ہم مد مقابل ہوں تب بھی ہم انہیں گلے لگائیں گے آج جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں پر یہ صبح سن کے اٹھائیس مقامات پر ہم ہائی ویز پہ بیٹھے ہیں اور یہ مطالبہ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہماری ان چار نشست نے ہلکے ہمارے نتائج روکے ہیں ان میں فارم انتالیس پر عمل کیے جائے اس کی روشنی میں اگر ہم ہارتے ہیں تو ہاریں جو ہمارے تحفظات ہیں ان کا اضالہ کیے جائے الیکشن کمیشن بیران میں آئے وہ بتایا کہ کیا مجبوری تھی ورنہ ہم ہم خود نہیں کہتے ہیں ہم میڈیا کو اس پر گواہ کرتے ہیں آپ کا میڈیا کیا کر رہا تھا ہم خود بیٹھے تھے پانچ بجے سے سن رہے تھے آٹھ بجے تک کچھ خبر تھی دس بجے تک خبر تھی پھر اس کے بعد کچھ تھی پھر بار کچھ تھی دو بجے کچھ تھی چار بجے کچھ تھی ساڑھے چار پانچ میں خود بیٹھا ہوا تھا صبح دیکھا تو کچھ اور چیزیں اور ابھی بھی دیلیاں ہو رہے گی امارے گاڑیاں تقریباً کوئی ازار سے پندرہ سو یا دو ازار گاڑیاں ندرند نادرم بائی پاس اور اب چوکی میں صبح بلوچستان میں علیہ آسان زیری پیپس پارٹی کا کل سے روڈ بند کر دیئے چوبیس گنٹے سے ہمارے دریور اور اور کلینر روڈوں کے اوپر رول رہے اس کے پاس کانے کا پیسہ ختم ہوگی ہے ہمارے گاڑیاں روڈوں سے چوری ہوگی ہے ہمارے بیٹریار روڈوں سے چوری ہوگی ہے ہمارے بالا کام سے یہ درخواست ہے کہ ابھی دیکھو دو گنٹے تین گنٹے ہوگی ہے جمعیت عطا اسلام پاکستان والی آگئے یہ در روڈ بند کر دی ہے ابھی ہمارے گاڑیاں پیچھے پسے ہوئے لوڈ سے برے ہوئے ہیں ہمارے گاڑیاں خدا رہا جلدی پہنچا ہو گاڑیاں کو چوری کر دیا یا کیا کر دیا یہ جو دھرنا ہے یہ روڈ پر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلو جستان سے آنے والا بیمار ہیں شگر کی پیشنٹ ہیں اور اس سے ریکویسٹ کیے لوگ جانے نہیں دیں کتنے عرصہ ہوا یہاں بیٹے کھڑے ہوئے ہیں یہاں گھنٹے سے زیادہ ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو یہ طریقہ کار ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بالکل غلط ہے یہ تو مطلب دھرنا ہے ان کا ایس اجاز تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم عورتوں بچوں کو تو جانے دیں نا بس مطلب ایس اجاز ضرور کر رہے ہیں ان کا حق ہے کہ ایس اجاز کریں آپ کیا کہیں گے بھائی اوٹ ان لوگوں کو کسی نے نہیں دیا تو اس کا غلطی ہمارا عوام کا تو نہیں ہے نا یہ بدلہ ہم لوگ سے لے رہے ہیں بھائی ادھر ہو رہتے ہیں وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے راستہ بند کیا اور نماز کٹے میں بولتے ہیں مولی ہیں مگر نماز کٹے میں ابھی نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور لوگوں کو کتنا پریشان کیا ہے بھائی درنا دیتے ہو گورنل آہوس وزیراعظم آہوس کوئی ادھر چلے جاؤ غریب آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہو غریب آدمی کو پریشان کر رہے ہو اس میں جو ہے آپ کو اوٹ مل جائے گا ہم لوگوں نے بھی اوٹ آپ لوگوں کا دی ہے ایسا پارٹی کو تو اوٹ ہی نہیں دینا چاہیے جو درنے دیتے ہیں راستے بن کرتے ہیں جو بیماروں کو جو ہے روڈ پر مرنے دیتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے یہ ہمارا یہی جو جذبات ہیں یہاں پر جو دیگر جو یہاں پر ڈرائیور ازاد ہیں جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر فسیل نہیں ہیں ان کا یہی بتانا ہے کہ یہاں پر خراب ہے ان کے پاس پانی پینے کے لیے کھانے کے لیے سمان نہیں ہے لیکن جو جدد کی جا رہی ہے جمعیت علم اسلام کی جانب سے یہ بھی جو ہے ایک شہریوں کے لیے بڑی نعمت بنے گی اگر الیکشن اسی فریر طریقے سے ہوتے ہیں تو اسی کا سمراج جو ہے عوام کو بھی ملیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے صورتحال آپ بتلتی ہے کب تک یہاں پر جو ہے جاری رہتا ہے اور اور کیا نتائج سامنے آتے ہیں ذرنے کے وہ ہم آپ کو وقتن فوقتن اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے موسیقی